اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے میرے دینی بھائیو اور بہنو آج کی اس ویڈیو میں ہم دو رکعت نافل نماز پڑھنے کا صحیح اور مکمل طریقہ سیکھیں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے آگے بھی شیئر ضرور کریں کیونکہ آپ کے شیئر سے ہی ہماری منت سفل ہوگی تو چلی اللہ کے پیارو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے آپ دل میں نیت کرنے کی فلا نماز پڑھ رہا ہوں تو ہو جائے گا لیکن زبان سے کہنا ہو تو کچھ اس طرح سے کہیں میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز نافل وقت عشاء کا واسطے اللہ تعالی کے لئے رخ یا محمد رقابے کی اور اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھ لیں اور فرسنہ پڑھیں اس کے بعد عوض باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ ملا لیں کچھ اس طرح سے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعیم اہدنا الصغاط المستقیم صغاط الذین انعمت علیم غیر المغضوب علیم ولا الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناه في لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بِعِذْنِ رَبِّهِم بِعِذْنِ رَبِّهِم مِنْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامُ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجْرِ پڑھنے کے بعد آپ رکھو اور دونوں سجدے مکمل کریں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الأعلى سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم رکو اور دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر اس طرح آپ کی ایک رکعت نماز مکمل ہوئی اب پہلے کی طرح ہاتھ باندھ لیں اور پھر بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورہ پڑھیں کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر الحمد للہ ربی العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعیم اہدنا الصغاط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صغاط الذین انعمت علیم غیر المغضوب علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم کے بعد آپ اتحیات کے لئے بیٹھ جائیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم 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 سبحان ربی الأعلى اللہ اکبر سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى اللہ اکبر اور دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اتحیات کے لئے بیٹھ جائیں اور پھر پوری اتحیات پڑھیں اور اس کے بعد درودِ ابراہیمی پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعاِ ماسورہ پڑھیں کچھ اس طرح سے اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمد العبد ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي مغفرة من عندك ورحمي إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اس طرح آپ کی دو رقعات نفل نماز مکمل ہوئی آپ نماز کا طریقہ پوری ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں لنک دیا ہوا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں رکوع اور سجدہ کیسے کریں اتحیات کے لئے کیسے بٹے سب ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دعاوں کی درخواست ہے السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله